پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جرنیل گردی کو دوان گیا اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ نان ڈیمارکریٹک ایکٹرز کو پاکستان کے حقیقی اکمران منایا او بھئی کیا کہا میں آپ کا یہ حق کے اکمرانی پاکستانیوں آپ کا ہے نہیں یہ کسی تعلیدار کا ہے نہیں یہ کسی منشف کا ہے نہیں یہ کسی جرنیل کا ہے اور نہیں یہ کسی بیوروکریٹ کا ہے تو جو اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے یہ جو میرے گنوا ہے یہ جو میرے گنوا ہے یہ سب پاکستانیوں یہ آپ کے ملازم ہیں یہ ریاست پاکستان کے ملازمین ہیں یہ آپ کے حاکم نہیں ہے پاکستان اور پاکستان کی نرطی میں سے پیدا جو بھی انسان ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یا پاکستانی ہے سب کے لئے دو سالوں سے یا ڈائی سالوں سے ہم پاکستان میں ایک ایسا نظام دیکھ رہے ہیں جو پہلے چیتر سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا وہ نظام جو دوکے پر فریق پہ غنڈا گربی پر اور بدماشی کے زور پہ قائم کیا گیا ہے میں قسمان کہتا ہوں کہ لا قانونیت اس کی بنیاد ہے معفیہ اس کی ارکیٹیکٹ ہے ظلم اس کا طریقہ ہے اور جبر فساد فتنہ انتشار تمکی اور بلیک میلنگ اس کے اتیار ہیں یہ وہ نظام ہے جس نے پاکستان کو مغلوب کیا ہوا ہے اور جس کے خلاف قیدی آٹھ سوچار اٹھا یہ نعرہ اٹھا کے کہ یا کھنا بدو ویہ کھنا سہین جب وہ جنگ لڑ رہا تھا آپ کی پاکستانیوں آپ کی تو وہ تبقہ کر رہا تھا کہ جس قوم کو وہ غیور سمجھتا ہے اور جس کی وہ جنگ لڑ رہا ہے وہ اس کے ساتھ تنہ انصافی نہیں ہونے دیں گے میں خان کا وکیل رہا ہوں روزی اول سے ان کے ساتھ تھا اور آج تک ان کو سنتے ہیں پاکستانیوں کبھی بھی عمران خان نے پاکستانیوں کی پہ رخی یا پاکستانیوں کی ان کے امیدوں پہ پورا نہ اترنے کا گلہ کبھی نہیں کیا ہے کبھی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے ساتھ ان ڈیت سیلوں میں کیا کیا مظالم نہ برتے گئے ایک آخری دفعہ انہوں نے کہا کہ دنس دن تاریخ سیل میں رکھا تنہ تنہا ابھی یہ گدیف سا بیس سیام قبل اور یہ وہ شخص ہے میں آپ کو پاکستانیوں سن لو جب بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کو پتا دو کہ ڈیل نہیں ہوگی خن نہیں چکے گا یہ مسئلیتوں کی سیاست نے وقتی تقاضوں کی سیاست نے پاکستان میں پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جرنیل گردی کو دمان دیا اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ نان ڈیمارکریٹک ایکٹرز کو پاکستان کے حقیقی اکمران منایا او بھئی کیا کام ہے آپ کا یہ حق کے اکمرانی پاکستانیوں آپ کا ہے نئے کسی تعلیدار کا ہے نئے کسی منچف کا ہے نئے کسی جرنیل کا ہے اور نئے کسی بیوروکریٹ کا ہے تو جو بابا باگی ناگدار جہدی نمبر 804 بابا باگی ناگدار جہدی نمبر 804 یہ جو جہدی نمبر 804 جہدی نمبر 804 یہ جو میرے گنوا ہے یہ جو میرے گنوا ہے یہ سب پاکستانیوں یہ آپ کے ملازم ہیں یہ ریاست پاکستان کے ملازمین ہیں یہ آپ کے حاکم نہیں ہے یہی تو تفریق ہے خیبر پختنخواہ کے لوگو کہ آج بھی ہمارے خیبر پختنخواہ کے اکدار ہمارے ویلیوز ہمارے لوگوں کے اعصاف ہمارے اصلاف کے اعصاف آج ہمارے درمیان اتنے برے وقت میں بھی ہمیں امید دلاتی ہے لہا خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں پاکستانیوں چوبیس نوامبر کی کال آر یا پار تو ہم تب کہتے کہ اگر چوبیس کو مار پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آر ہو گئے پار نہ ہو سکے نہیں یاد رکھو مار بھی پڑے گی اور ہم ان کو کہتے ہیں ماروں میں اتنا ماروں کہ تمہارے دل میں تھندک آ جائے کیونکہ ہمارا بہت بڑا کچھور ہے اور وہ کچھور ہے کہ ہم پاکستانی ہے اس درتی میں خواتین کی حرمت کی آوازی ہوئی ہے میں سوچ رہا تھا آپ کو پتہ ہیں میرے پانک لکی مرمت سے ہیں اور میرا ظلہ بدامنی کا بھی شکار ہے اور پرسمان کی میں بھی ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے نمبر لیا ہوا ہے لیکن لیکن ہم اپتہ بات کی مثالیں دیا کر دیتے کہ اپتہ بات بڑا ترکی آفتہ ہے بڑا کام کی ہے وہاں حکومتوں نے اور عوامین و مائندوں نے آج جس روڑ پر میں آیا ہوں تو میں شکر کر رہا ہوں کہ لکھی مروت کا باشندہ ہوں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین چوبیس نومبر کے احتجاج لانگ مارچ کے حوالے سے جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے برکز جو ہیں پنجاب میں اس کے پی کے میں اسلامباد میں تمام صبحوں میں شندار قسم کی کمپین کر رہے ہیں گروں گروں تک جا کے پیغام پہنچا رہے ہیں ہان صاحب کا کہ اگر اب نہ نکلے اب اس فستائیت سے جان نہ چھوڑائی تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا ناظرین بڑی زبردست قسم کی کمپین چلا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے برکز ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں گروں پر چھاپے بھی پڑ رہے ہیں یہاں تک کہ اسلامباد میں خواتین کو بھی اٹھایا گیا گروں سے تو ناظرین اس طرح پاکستان طریقہ انصاف کی حکمتیں عملی ذرا مختلف نظر آ رہی ہے اور لاگ ایسا رہے جیسے کہ آٹھ فروری میں لوگ گروں سے نکلے تھے اس سے زیادہ تعداد میں اب لوگ گروں سے نکل کر اسلامباد چوبیس نومبر کو پہنچے گئے ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا ذخار کمنٹس میں کیجئے مجھے دینے اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کہ اللہ حافظ